رین کوین اور اس کے گرد آباد علاقے پر ایک پر اسرار خاتون حکمرانی کرتی تھی لوگ اسے اپنی زبان میں بارش کی ملکہ رین کوین کہتے تھے لوگوں کا عقیدہ تھا رین کوین جب اپنے گھر سے باہر نکل کر رکس کرتی ہے تو پورے علاقے میں بارش شروع ہو جاتی ہے رین کوین سال میں صرف ایک بار اپنے گھر سے نکلتی تھی اور وہ اس کے علاوہ کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتی تھی وہ اگلی رین کوین کے لیے زندگی میں ایک بار اپنی مرضی کے مرد سے ملتی تھی اس ایک ملاقات سے اس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ اس لڑکی کی پرورش کرتی تھی اسے بارش کا جادو سکھاتی تھی اور جب وہ لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو پرانی کوین فوت ہو جاتی تھی اور نئی ملکہ اس کی جگہ لے لیتی تھی ہیگٹ کسی نہ کسی طریقے سے رین کوین تک پہنچ گیا اس کی اس سے ملاقات ہوئی اس نے اس کی کہانی سنی تو پتا چلا رین کوین آبا گان کا سلسلہ ہے اس کا نام آئیشہ ہے وہ عرب ہے اور اس کا دعویٰ ہے وہ دو ہزار سال بعد دوبارہ پیدا ہوئی ہے اس کا محبوب بھی ان قریب اس سے ملے گا اور وہ دونوں نئی رین کوین پیدا کر کے ایک بار پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہیگٹنی کہانی سنی اور اس نے اس کے دل اور دماغ پر گہرا نقش چھوڑا وہ جوب مکمل کر کے لندن واپس آیا اور لکھاری کی حیثیت سے نیا کیریر شروع کر دیا اس نے 1887 میں شی کے نام سے نوول لکھا اور انگریزی دان طبقے میں تہلکہ مچا دیا شی اپنے دور کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا نوول تھا ہیگٹ نے اس کے بعد اس کی دوسری قسط آئیشہ کی واپسی کے نام سے لکھے یہ نوول بھی سابق نوول کی طرح بے اتہاشا مقبول ہوا میں نے یہ دونوں نوولز جوانی میں پڑھے تھے اردو میں ان کا ترجمہ آشا اور آشا کی واپسی کے نام سے ہوا تھا اور وہ اتنے پر اثر اور شاندار تھے کہ میں آج چالی سال بعد بھی ان کے اثر سے نہیں نکل سکا ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ سال پہلے پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں مجاجی اور رین کوئن کا ذکر کیا اور میں ہیگٹ کے دونوں نوولوں میں واپس کھود گیا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا میں انشاءاللہ مجاجی بھی جاؤں گا اور رین کوئن کا ڈانس بھی دیکھوں گا ہم ہفتہ دس ستمبر کی صبح مجاجی کے لیے روانہ ہوئے یہ ساؤت ایفریقہ کے صوبے لمپوپو کا حصہ ہے زمبوبے کے بارڈر پر ہے جوہانس برگ سے مجاجی پہنچنے میں چار گھنٹے لگتے ہیں ہم ہائیوے سے ہوتے ہوئے دوپہر ڈیر بجے مجاجی پہنچ گئے ساؤت ایفریقہ کی سڑکیں اور ریشٹ ایریاز یورپ کی طرح جدید اور باسہولت ہیں ہائیوے پر سفر کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوتا ہم افریقہ میں گھوم رہے ہیں یہ سب گوروں کا کمال ہے ہالنڈ کے باشندے 1652 میں ساؤت ایفریقہ آئے تھے ان کے پیچھے پیچھے جرمن پہنچے بعد ازام برطانوی زمیندار بھی جنوبی ایفریقہ پہنچ گئے اور یہ اپنے ساتھ ہندوستانی باشندے بھی لے آئے یوں ساؤت ایفریقہ چار قومیتوں میں تقسیم ہو گیا سیاہ فام باشندے لوکل تھے ملیشیا کے مسلمانوں نے انہیں کافر کا نام دے دیا ہالنڈ جرمنی اور برطانیہ کے آقابور یہ بلندیزی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے زمیندار کہلاتے ہیں ہندوستانی محاجر ریلوے لائن بچھانے کے لیے لائے گئے تھے یہ ریلوے سٹیشنوں پر کام کرتے تھے لہٰذا ان کا نام کلی پڑ گیا اور ان سب کے ملاب سے ایک نئی نسل نے جنم لیا اور یہ نسل کلٹ کہلانے لگی گورے ساؤتھ افریقہ پر ساڑھے تین سو ساہ حکمران رہے یہ خطہ خدرتی وسائل سے مالا مال ہے دنیا میں سونے اور پلیٹینیم کی سب سے بڑی کانیں ساؤتھ افریقہ میں تھیں ایک وقت تھا جب دنیا کا ستر فیصد سونا یہاں سے نکالا جاتا تھا جبکہ پلیٹینیم میں آج بھی ان کا شیئر ستر فیصد ہے دوسرا زمین بہت ذرخیز ہے لہٰذا گورو نے یہاں لاکھوں ایکرز پر محیط فارم بنائے اور یہ تین اطلاف سے دو سمندروں بحرہ ہند اور بحرہ اوکیانوس میں گھرا ہوا ہے چنانچہ یہ طویل کوسٹل لائن کا مالک بھی ہے اور افریقہ کا گیٹ بھی گورو نے اسے جیب بھر کر لوٹا بھی اور بنایا بھی لہٰذا یہ آج کسی بھی طرح یورپ سے کم تردکائی نہیں دیتا اس کی فضاء اور انفرسٹرکچر یورپی ہے لیکن یہ مغربی دنیا سے سولہ گناہ سستہ ہے یہ دنیا کے چند ایسے ملکوں میں شمار ہوتا ہے جس کی گوری آبادی انقلاب کے بعد اپنے ملکوں میں واپس گئی اور پھر چند برسوں میں واپس ساؤت افریقہ آ گئی یہ لوگ بزنس مین اور فارمر ہیں اور یہ آج بھی اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہیں ہم گوروں کی بنائی ہائیوے کے ذریعے دوپہر ڈیڑھ بجے مجاجی پہنچے یہ دنیا کے آخری کونے میں ایک پر اسرار جگہ تھی رین کوئن کا محل پہاڑی پر واقع ہے اور یہ بانز کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے وادی میں کون کے ماننے والے رہتے ہیں آخری کون دو ہزار پانچ میں فوت ہو گئی تھی اس کی بیٹی اس وقت نابالک اور زیر تربیت ہے لہٰذا پچھلے سترہ برسوں سے ملکہ کا ڈانس نہیں ہوا مقامی لوگوں کا دعویٰ تھا رین کوئن واقعی خوشک موسم میں باہر نکلتی ہے مقامی جڑی بوٹیوں کی دھونی مارتی ہے جادو پڑتی ہے رکس شروع کرتی ہے اور چند لمحوں میں پوری وادی پر بادل منڈ لاتے ہیں اور پھر خوفناک بارش شروع ہو جاتی ہے ہم نے ان سے ثبوت مانگا تو انہوں نے ہمیں سائیکیٹ کے جنگل کی طرف بھیجوا دیا پہاڑی کے آخری کونے پر واقع سائیکیٹ کا دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ موجود ہے یہ دنیا کے قیمتی ترین پودوں میں شمار ہوتا ہے ایک میٹر درخت کی قیمت لاک ڈالر اور ایک بیج سوڑ ڈالر میں فروخت ہوتا ہے سائیکیٹ کے بیچ اور پودے مجاجی سے باہر نہیں لے جا سکتے ہم جنگل سے باہر نکل رہے تھے تو پولیس نے ہماری گاڑی کی باقاعدہ تلاشی لی یہ پودہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے اس کے لیے بے تہاشا بارش اور پانی درکار ہوتا ہے جبکہ مجاجی کا علاقہ خوشک اور بے آب ہو گیا ہے لہٰذا وہاں سائیکیٹ کی موجودگی کا امکان نہیں ہو سکتا تھا مگر وہاں دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ موجود تھا مقامی لوگوں کا کہنا تھا ہماری ملکہ اس سے چند سو میٹر کے فاصلے پر رکس کرتی ہے چنانچہ یہاں ہر سال موجزاتی بارش ہوتی ہے اور یہ پودہ اس موجزاتی بارش کا نتیجہ ہے مقامی لوگ اپنی ملکہ کا بے انتہا احترام کرتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا یہ لوگ کسی گہرے جادو کے زیرے اثر ہیں اور ملکہ کے بارے میں کوئی منفی بات سننے کے روادار نہیں ہیں یہ بھی معلوم ہوا ساؤت افریقہ کا ہر صدر حلف لینے کے بعد رین کوئن کے دروازے پر سلام کے لیے ضرور پیش ہوتا ہے نیلسن منڈیلا بھی ان میں شامل تھے وہ اپنے صدارتی دور میں کئی مرتبہ مجاجی آئے اور ملکہ کے ساتھ طویل ڈائلوگ کیے ملکہ کے ظاہرین پورے افریقہ میں بکھرے ہوئے ہیں یہ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے مجاجی آتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے بارش دیکھتے ہیں کیا رین کوئن واقعی بارش لا سکتی ہے یا پھر یہ بھی بے شمار دوسرے الیلویجنز کی طرح ایک میتھ ایک دھوکہ ہے میں وہاں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن لوگ بہرحال اس پر یقین کرتے ہیں اور یہ مشاہدے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اس کائنات میں سب کچھ ہو سکتا ہے اور لوگ اگر کسی چیز عادت یا روایت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے ہمیں ان کے یقین پر شک نہیں کرنا چاہیے دنیا اگر ہماری عبادت اور عقائد کا احترام کرتی ہے تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے عقائد روایات اور عبادات کا احترام کرنا چاہیے ہم نے رین کوئن کے آہاتے میں جانے کی کوشش کی مگر انتظامیہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہم نے وہ رات زنین میں گزاری یہ چھوٹا سا پہاڑی کسبہ ہے ساف سترا ہے اور سیاہ یہاں آبشار جنگلی حیات اور ٹریکنگ کے لیے آتے ہیں شہر کے گرد و نوہ ہمیں گوروں کے فارم ہاؤسز ہیں دور دور تک سبزہ کھیت اور باغات بکھرے ہوئے ہیں ساؤت افریقہ کے گوروں کا صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے اپنی شراب اپنا فارم ہاؤس اور پرائیویٹ زندگی یہ حکومت کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتے یہ حکومت کو صاف کہہ دیتے ہیں آپ کو مجھ سے جتنی پیداوار چاہیے میں دوں گا جتنا ٹیکس چاہیے آپ وہ بھی لے لو بس مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دو کام کرنے دو چنانچہ حکومت ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرتی یہ فارمنگ کرتے ہیں اور اپنے فارم ہاؤس میں اپنے جانوروں اور خاندان کے ساتھ مزے سے زندگی گزارتے ہیں زنین میں سینکڑوں ایکرز کے ہزاروں فارم ہاؤسز تھے کہ آخری کونے میں مزے سے زندگی گزار رہے ہیں سارا دن کام کرتے ہیں اور شام کو عمران خان کی تقریریں سنتے ہیں انہوں نے بڑے پیار سے شکوا کیا آپ ہمارے خان کی مخالفت نہ کیا کریں اور میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے مشورے سے اتفاہ کر لیا وہ شام اچھی تھی ساؤت افریقہ کا کنارہ تھا گرمی تھی اور فضاء میں جانوروں کی آوازیں تھی اور کانوں میں عمران خان کے فکروں کی گونج تھی اوئے میں نہیں چھوڑوں گا